بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو سلامت و قائم دائم رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں ایسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو عمل چاہی غلاب کے بتائے تھے چہری غلاب ایک نایاب پری ہے جس کی بہت زیادہ بہت زیادہ تسخیر کے عمل بھی اور کیونکہ یہ حقیقت اتن ہے یعنی کہ یہ واقعی اللہ تعالی نے اس کو ایک نیا حروب اور لوگوں کی مدد کے لئے جو وہ مقصود کیا صحیح غلاب کو تسخیر کرنے کا یعنی ان سے دوستی کرنے کا یا پھر ان کو اپنے ساتھ رکھنے کا قابل قابلہ ہم اس لئے نہیں کہوں گی کیونکہ میں بھی انسان ہوں میں کسی کو قیاد کرنے کا حکم نہیں دوں گی کیونکہ میں بھی کل کو مرنا ہے اللہ باکہ ہمیشہ جو ہوں وہ کام ہم سے کروئے جس سے اللہ باکہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی جائے صحیح غلاب کا عمل مت ہوئی اس کے پر سوئل بتاتی جاتے ہوں کہ صحیح غلاب کو کبھی بھی آپ یہ نہ دیں کہ ہم نے تمہیں تسخیر کیا یا تمہیں قابل کیا نہیں آپ صرف اس عمل کی ذکار ادا کریں اور پھر صحیح غلاب سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن اس کو تسخیر کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اچھی خالص اللہ کی عبادت کرنے والی مسلم معمجینات کی بیوی یعنی پریز زہر غلاب کو عابد جو ہے تسخیر کے رہے اس کو قابل کرے یا پھر اس کو تنگ کریں دیکھیں آپ نے ازائمت انبارت با وضوح خوکر آپ نے پڑھنی ہے تمہ کیا ہے آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یہی لفظ پڑھنے ہیں لیکن جب آپ اس کی ذکار ادا کروں گا اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے خانہ گربہ کی طرف قبلہ رخمہ کر کے بیٹھ جانا ہے اگر بطنی پاس آپ نے سنگا لینے ہیں کم از کن چار سے پانچ اگر بطنی ضرور سنگا کروں تاکہ سہر غلاب کو خوشبو بہت پسند ہے جب اس کے عمل میں تأثیر ہوتی ہے تو خوشبو اگر جلا دی جا تو وہ جدی وہ حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو 836 مرتبہ 836 مرتبہ 40 یوم تک اگر آپ سگیرہ جو ہے ادا کرنا چاہتے ہیں زکار تو پھر آپ 21 یوم تک کہ اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں اور اگر آپ 40 زندگی عمل کرنا چاہتے ہو سہر غلاب کا تو پھر آپ نے 40 زندگی آپ نے پڑھنا کیا ہے 836 مرتبہ 40 زندگی آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے ایا کا نعودو وا ایا کا نستائی ٹھیک ہے گھور سے سننے گھتے ہیں کہ کسی قسم کے بنجائش نہیں ہوں گی آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ کو اس عمل کی زکارت ادا کر لوگے تو سب سے پہلے اول آفی جارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ پڑھنا ہے یہ تب میں بتا رہی ہوں جب آپ عمل کی زکارت ادا کر لوگے عمل کی زکارت مکمل شرائط کے ساتھ آپ کو عدا کرو گے جو شرائط آپ کو شروع میں بتائے گئے ہیں بلکل وہی شرائط آپ رکھیں گے انہیں شرائط کے ساتھ آپ عدا کریں گے حسار کریں گے پرحیظ جلالی اور جملی کریں گے اور اگر آپ پرحیظ جملی کرنے تو مطلب کہ بہتر ہے اور اگر آپ پرحیظ جلالی کریں تو وہ اور جگہ بہتر ہوگا تو کمس کم پرحیظ اگر جلالی نہیں کرسکتے جملی لازم کریں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 836 مرتبہ مطلب بھی اول آقے گیارہ گیارہ دریوشیف کے بعد آپ نے درمیان میں 836 مرتبہ یا کا نابدو و یا کا نستائی آپ نے پڑھنا ہے 40 یون تک یا پھر 21 یون تک اس طرح اس کی ذکاہ ددا ہو جائے گی ٹھیک ہے نمبر ایک پھر جب آپ نے ان کو حاضر کرنا ہے جب آپ نے ان کو بلانا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا ہے مغرب اور اثر مغرب کے درمیان جب آپ بلکل پاک صاف ہو کر بیٹھ جائے اگر باتی اپنے پاس سلگانا اپنے ناخن یا ہتھیلی جب میں نے آپ کو قاجل بتایا ہے نا ناخن یا ہتھیلی پر وہ قاجل آپ نے جو سیاہی میں نے آپ کو مقلین کی حاضری کے لئے پریوں کی حاضری کے لئے سکھائی ہوئے وہ سیاہی آپ نے بنا لینے ہیں اور پھر آپ نے جو وہ ناخن کے اوپر اپنے لگا لیجئے گا تو فوراں ہی آپ نے ایک پنمہ کیا ہے گیارہ مرتبہ جالے دروشی پر ہیں اکتالیس مرتبہ یا کن عابود ہوئے یا کن اس پر پر ہیں اس پائین پر ہیں اور اس کے بعد اپنے امبتہ مبارک کے پر پھوک مار گئے تو فوراں وہاں پر جو ان سے احسار غلاث دے یہ جو پری ہے وہ خاصر ہو جائے گی اس کی نشانی میں آپ کو ایک بتا رہتی ہوں تو اتنی زیادہ ہم نے بتانے کی ایسے مطلب کی اجازت تو نہیں بھی جاتے لیکن تھوڑا سے بس آپ کو ذرا سے نشانی دیں کہ وہ سرخ یا محرون قطلوں میں سرخ لباس میں زیبتن ہوگی اور وہ افتر چہرے پر وہ ہجار لے لیا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان سے جتنی بھی آپ کے کوئی پریشانی ہے یا دنیاوی خادثت ہے یا کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی آپ نے سوال کا جواب چاہیے وہ آپ کو ان سے لے لیں سو فیصد آپ کے دوست جو ہے وہ آپ کو دے گی انشاءاللہ بس اتنا صحیح عمل ہے پھر ان سے جب آپ تمام بات ہوگا رہا ہے پوچھنے پھر ان کو اجازت دیجئے اور ان کو کہیے گا کہ جب ہم آپ کو بلائیں آپ حاضر ہوں تو بس یہ عمل ہے پھر اپنے آپ ناکن سے یا ہتھیلی سے شیشے سے آپ اسیائی کو صاف پاک صاف کپڑے کے ساتھ سافت کر دیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا صحیح علاہب کا عمل تھا اپنی اس عمل کے دارے دارے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا عمل اگر سمجھ نہیں آتا کہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا کوئی بات اگر نہیں پھر بھی سمجھ جاتے تو مجھے ضرور دیتا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دوں گی اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے اور اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ کیا مسحب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مسحب صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارے لوگوں کے رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مسحب کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ورید کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلوں گندن کی قیمت کے غرابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اس فریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ میں چند دن جمعیرات اکھلائے گی یہ آپ کو واضحہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کہاں جائے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ پہ ساتھ شیئر کچی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پہ پوزٹ کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لکھن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت، انڈا، بچھلی، دودھ، دہی، لسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، ہر کسم کا نشہ ہم دستری کرنا، سرکے بار پٹھوانا موزے، غیرہ، بستر پر کسی غیر تک ہونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم دے چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ کھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتھوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاچے کی روٹی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجل غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا وارا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خندر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیبی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پاند ساریہ کھٹکہ ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئیڈن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حضر آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اقضاء رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ